وَيَاكَمْ اِسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ سُمَّ تُوبُ عَلَيْهِ يُرْسَلِ السَّمَاءَ عَلَيْكَمْ مِدْرَارَةٌ وَيَزِدْكُمْ قُوَّتًا إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّهُ مُجْرِمِينَ آج سورہ حود کی آیت نمبر 52 سے بیانیں حضرت حود نے کہا اے میری قوم تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو پھر اس کی طرف توبہ کرو وہ تم پر موصلہ دھار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت میں مزید طاقت کا اضافہ کرے گا اور مجرموں کی طرح حق سے پیٹھ نہ پھیرو اب پیچھے حضرت حود علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے حضرت نو علیہ السلام کے بعد جو پچھلے چند دن سے آپ پڑھ رہی ہیں تو اب حضرت حود نے کہا کہ اے میری قوم تم اپنے رب سے معفی مانگو پھر اس کی طرف توبہ کرو تو وہ تم پر موصلہ دھار بارش بھیجے گا کیونکہ آپ پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ ان کے اوپر کئی سالوں سے بارش بند کی گئی ہوئی تھی بارش نہیں ہوئی تھی اس علاقے میں اور تمہاری قوت میں مزید طاقت کا اضافہ کرے گا اور مجرموں کی طرح حق سے پیٹھ نہ پھیرو مجرموں کی طرح حق سے پیٹھ نہ پھیرو تو اگر تم اپنے گناہوں سے معفی مانگ لو اور اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرو تو ایک بات تو یہ بھی سمجھ میں آئی کہ گناہوں سے معفی مانگنے سے جو رحمت کا دروازہ بند ہوتا ہے وہ رحمت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے معفی مانگنے سے اور آئندہ کے لیے اپنی عبادت اور اللہ تعالی اور اللہ اور اس کا رسول یا اللہ کا نبی جو تمہیں کہہ رہی ہیں اس میں اللہ کی ذات کو اپنا قبلہ بنا لو جن سے تو تمہیں خوشحال کر دیا جائے گا جن سے بارشیں برسیں گی اور تمہاری جو بنجر زمینیں وہ سرسبز و شاداب ہو جائے گی جہاں پر کئی سالوں سے بارشیں بند ہیں اور ہر طرف کھیت لہلہانے لگیں گے اور ایک خوشحالی کا دور شروع ہو جائے گا مگر تمہیں پہلے معافی مانگنی پڑے گی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی پڑے گی جن سے تو جب بارشیں ہوں گی خوشحالی ہو گی سرسبز اناج ہوگا پھل فروٹ ہوں گے تو تمہاری اولاد بھی صحت مند ہوگی اور طاقتور ہوگی اور جو ان کو جیسے ہونا چاہیے وہ تمہاری اولاد جن سے یہ وہ ویسے ہوگی جن سے یہ تو دولت کی فرمانی اور قبیلے کی افراد کی کسرت سے تمہاری قوت میں بھی بہت اضافہ ہوگا تمہاری طاقت میں بہت اضافہ ہوگا تو یہ خیال تم لوگ اپنے دل سے نکال دو کہ تم نے اللہ کی اگر بندگی اور اس کی شریعت کی پابندی شروع کر دی تو تم مفلس ہو جاؤ گے یا غریب ہو جاؤ گے اور فقیر ہو جاؤ گے جن سے کیونکہ یہ چیزیں آپ لوگ پڑھ رہے ہیں کہ وہ اس طرح کی نبیوں کی بارگاہ میں کچھ ایسے باتیں کرتے تھے جو بہودہ قسم کی باتیں تھیں تو حضرت حود علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تم پر مسلہ دھار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت میں مزید اضافہ ہو جائے گا اور میں آپ کو پیچھے بتایا ہوں کہ یہ وہ قومیں جن لوگوں کے قد جانسیں ایک سو بیس فٹ لمبے قد تھے یہ اتنے بڑے قد تھے ان کے تاریخ اور ہمیں تفاصیر اور احادیث اور قرآن اور حدیث سے ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں اتنے قوی حیکل یہ لوگ تھے کہ ایک دس فٹ کی جگہ پر ایک منزل ہوتی ہے پھر دس فٹ پر دوسری منزل پھر تیسرا فلور پھر چوتھا فلور پھر پانچمہ فلور تو آپ سوچ لیں یہ بارہ فلور اگر دس دس فٹ کے بھی لگا لیں اور گیرہ گیرہ فٹ کے لگا لیں تو گیرہ فلور تو یہ اتنے ان کے قد تھے اور ایک گمبت کی طرح ان کے سر تھے یہ قوم بھی دنیا میں گزری ہے حضرت حود علیہ السلام کی جنسی تو اس زمانے کے لوگوں کے اپر وہ بڑا فخر کرتے تھے فَأَمَّا عَادْ فَاسْتَقْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَوَالُ مَنْ أَشَدُ مِنَّا كُوَّةِ پس قوم عاد نے زمین میں ناحق سرکشی کی اور کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ طاقت والا اور کون ہے ہم سے زیادہ اور قوت والا کون ہے جنسے تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت حود علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے حضرت حود علیہ السلام کو جھٹلایا آپ کی تقزیب کی حضرت حود علیہ السلام کی تو اللہ تعالیٰ نے کئی سالوں تک ان کے اوپر سے بارش کو روک لیا جنسے تو معلوم ہوا اور ان کی عورتوں کو بھانچ کر دیا یہ اب تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو سرکش لوگیں یا نافرمان لوگیں یا بے عدب اور گستاخ لوگیں ان کے اوپر اللہ کی رحمت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے تب حضرت حود علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ تمہاری غیر آباد بنجر زمینیں آباد کر دے گا ہر طرف بارشی ہوں گی ہر طرف سر سبز و شادہ بھی ہوگی اور رحمت کا مین برسے گا اور تم مالا مال ہو جاؤ گے اور تمہیں اولاد بھی اللہ نماز دے گا اولاد سے بھی کیونکہ تمہاری زمینیں بنجر ہو چکی ہیں اب وہ جسمانی زمینیں بھی بنجر ہو چکی تھیں عورتیں بھانج ہو چکی تھیں اور دوسری زمینیں بھی مٹی کی زمینیں بھی بنجر ہو چکی تھیں ان میں کوئی کھیتی کوئی باغات نہیں تھے کیونکہ کئی سالوں سے وہاں پر بارش نہیں ہوئی تھی یہاں تک کہ تم بہت طاقتور ہو جاؤ گے یہ حضرت حود علیہ السلام نے ان کو یہ بات کہی اب آگے آیت نمبر 53 سے انہوں نے کہا اے حود تم ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آئے اور ہم محص تمہارے کہنے کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں صرف آپ کے کہنے پر ہم اپنے بتوں کی پوجہ چھوڑ دیں ایسا ممکن نہیں ہے اور نہ تو ہم اپنے بتوں کی پوجہ کو چھوڑیں گے اور نہ ہم یہ مانتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس کوئی موجزہ لے کر آئیں ہیں اور نہ ہی ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں گے نہ ہی ہم آپ کے اوپر اور نہ ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے بعض معبودوں نے تم کو مجنون بنا دی ہے اب یہ بے عدبی اور گستاخی کی انتہا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے بعض معبودوں نے یعنی ہمارے خدا جنسی ہیں ہمارے خداوں نے حضرت حود علیہ السلام کو کہا کہ آپ کو مجنون بنا دیئے آپ کو پاغل کر دیئے معذر اللہ حود نے کہا قول انی اشہد اللہ وشہدو انی بریوں مما تشرکون حود نے کہا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہنا میں ان سے بیزار ہوں جن کو تم اللہ کا شریک قرار دیتی ہوں من دونہی فقیدون جمیعن سم لا تنظرون اللہ کی سوا تم سب مل کر میرے خلاف سازش کرو پھر تم مجھ کو بالکل محلت نہ دو اگر واقعی ایسی بات تم اتنے طاقتور تمہارے خدا آئے آجو پھر اب آپ جلال میں آگئے انی توقلتو اللہ ربی وربکم بے شک میں نے اللہ پر توقل کیا جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے تو بے شک میں نے اللہ پر توقل کیا جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے ہر جاندار کو اس نے اس نے اس کی پیشانی سے پکڑا ہوا ہے بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے بے شک میرا رب سیدھے راستے پر یعنی کہ میرا رب سیدھے راستے پر ملتا ہے میرا رب جب سیدھے راستے پر چلو گے تو پھر خدا مل جائے گا جن سے اب آگے انہوں نے فرمایا جن سے کہ کافروں کا ہمیشہ سے جو رویہ ہے یہ نبیوں کی بارگاہ میں بہت ہی غلط قسم کا بے عدبی اور گستاخوں والا رویہ رہا اس لئے پہلے تو انہوں نے یہ کہہ دیا حضرت حود علیہ السلام کو حالانکہ حضرت حود علیہ السلام ان کو بے شمار موجزات دکھا چکے تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کوئی موجزہ دیکھا ہی نہیں ہے یعنی بے عدبی اور گستاخی کی انتہا ہم نے کوئی موجزہ اور جو آپ کہہ رہی ہیں موجزہ ہمارے نزدیک وہ کوئی موجزہ نہیں ہیں جس سے ہمیں آپ کے سچی ہونے کا یقین ہو جائے کہ آپ واقعی سچی ہیں تو لہذا ہم آپ کے موجزوں کو بھی نہیں مانتے اور ہم نے وہ جو جن کو ہم نے خدا بنا رکھا ہے بے شمار خدا مختلف دیوتا بنا چھوڑے ہوئے تھے مختلف یہ اس چیز کا خدا ہے یہ اس چیز کا خدا ہے ہم اپنے خداوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے اور تیسری بات یہ کہ ہم آپ کی دعوت کو قبول بھی نہیں کریں گے ہم آپ کو نبی نہیں مانیں گے تو آپ اہمی اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں اور ہمارا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں تو بہرحال تو آپ ہمیں یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا اصل میں اے حود آپ جانتے ہو کہ اس کی وجہ کیا ہے آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو اس لیے کہ ہمارے خداوں میں سے کوئی خدا آپ سے نراز ہو گیا ہے اور اس نے آپ کی عقل سلب کر لی ہے اور آپ پاغل ہو گئے ہو آپ مجنون ہو گئے ہو اس لیے آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہو کہ ان خداوں کو چھوڑو جن کو پتھروں سے ہم نے تراشا ہے ان کو چھوڑو اور اس ایک خدا کے اوپر ایمان لیا ہو سمجھو ہم تمہیں بتا رہے ہیں تم مجنون ہو گئے ہو تم پاغل ہو گئے ہو اور یہ ہمارا کوئی خدا تم سے نراز ہو گیا ہے اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی کو یہ بات کہہ رہے ہیں تو یہ اس وجہ سے ہوئے کہ تم یہ جو دیوانوں جیسی باتیں کر رہے ہو اور یہ آپ پڑھ رہے ہیں کہ یہ تو کفار مکہ بھی اور مدینہ طیبہ میں بھی کچھ گستاخ اور بے عدب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسی بہودہ باتیں کیا کرتے تھے جن سے تو اپنی سلامتی مطلوب ہے تو ہمارے خداوں کے قدموں میں گر پڑو اپنی سلامتی مطلوب ہے تو ہمارے خداوں کے قدموں میں گر پڑو جن سے اور اپنی گستاخی کی معافی مانگ لو ابھی بھی وقت ہے جن خداوں کو ہمیں پوجنے سے منع کر رہے ہو نا ان کے قدموں میں گر پڑو اور اپنی گستاخی کی معافی مانگ لو کرتبی شریف والوں نے لکھا کہ انہوں نے آگے سے یہ کہا جن سے اب آپ جلال میں آگے فرمایا تم میری سچائی تم میری سچائی کی گواہی مت دو کہ ابھی بھی یہ وقت ہے اور آپ یہ کر لیں تو معافی ہو جائے گی جن سے آپ نے حضرت حود علیہ السلام نے فرمایا میرے لیے اس وحدہ اللہ شریک کی گواہی بہت ہے میرے لیے اللہ تعالیٰ کی گواہی میری سچائی کے لیے کافی ہے میری صداقت کے لیے ہاں میں تمہیں اس بات کا گواہ بناتا ہوں اور علیل اعلان یہ کہتا ہوں کہ میرا ان بتوں اور تمہارے جھوٹے خداوں کے ساتھ جو تم نے خدا بنا رکھی ہیں میں تمہارے سامنے کہہ رہا ہوں یاد رکھنا میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے میرا ان سے کوئی تو کیوں کیونکہ اب آگے ان کے پر عذاب آنے والا تھا اب عذاب نازل ہونے کا وقت ہو گیا تھا جن سے اور لو میرا ایک اور اعلان بھی سن لو تم سب مل کر بھی تم بھی اور تمہارے خدا بھی میرے خلاف جو سازش کرنا چاہتی ہے کر لو اور یاد رکھنا میں تم سے کسی رحم کی اپیل نہیں کروں گا کہ تم میرے پر رحم کرو جو تم اپنے اتنے خداوں کا مجھے ڈرابا دے رہے ہو کہ تمہارا کوئی خدا مجھ سے ناراض ہو گیا ہے جو میں اس نے میری اکل کو سلب کر لی ہے اور میں اس طرح کی باتیں کر رہا ہوں جن سے اور نہ میں تم سے محلت مانگوں گا لیکن ایک بات سن لو یاد رکھنا یاد رکھنا کہ تم میرا بال بھی باقا نہ کر پاؤ گے ان بے عدب اور غستاخوں اور نافرمانوں کو انہوں نے یہ کہا کہ تم میرا ایک بال بھی باقا نہ کر پاؤ گے اب یہ جو اعتماد تھا کہ میرا جس پر بھروس ہے وہ بہت بڑی طاقت اور قوت کا مالک ہے وہ جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی بلکہ دنیا میں جو کروڑوں انگند قسم کے درندے اور پرندے اور جو بھی جاندار چیزیں ہیں جو انسی ہیں جو بھی تمہیں وہ سب اسی کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دیں تمہیں نہیں پتا تو یہ بات یاد رکھنا یہ ایسے ہوگا اور اس کے سامنے کسی کو دم مارنے کی اجازت نہیں ہے تو بہرحال اسے تم اور تمہارے بے بس خدا جس کو اس کے اوپر یقین ہو اس کو تم لوگ یا تمہارے جتنے بھی خدا جن کو تم بنائیں بیٹھی ہو وہ اس کا کیا بگاڑ سکتے ہیں تو یہ تم لوگوں کی غلط فہمی ہے جو تم کرنے کرنے جا رہی ہو یا کرنا چاہتے جو ان سے تو اب قوم آد نے حضرت حود علیہ السلام سے کہا کہ تم ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آئے یعنی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی موجزات نہیں مانتے آپ کونسا ہمارے پاس موجزہ لے کر آئی ہو یا تو کوئی موجزہ لے کر آتے نا حضرت حود علیہ السلام نے حالکہ ان کے سامنے بشمار موجزات دکھائے تھے ان کو پیش کیے تھے لیکن ان کی جہالت کی انتہا تھی کہ وہ اس اللہ کے نبی کے موجزات کو سمجھی نہ سکے دیکھی نہ سکے تو ان کا یہ گمان تھا کہ حضرت حود علیہ السلام ان کے پاس جیسے موجزات ہونے چاہیئے تھے نا ویسے کیوں نہیں لے کر آ رہا ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض کفار حضور کی بارگاہ میں یہ بیدبی اور گستاخی کرتے تھے کہ حضور کو کہتے کہ رات و رات یہاں سے نیریں نکل جائیں دودھ کی نیریں نکل جائیں سونے کے محل بن جائیں باغات رات و رات ان کے اندر یہ ہو جائے ایک سیڑی لگ جائے جس سے آسمان کے اوپر اس طرح کی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کی ان موجزات کو جنسے مانتے ہی نہیں جنسے جیسے موجزات ہونے چاہیئے تھے نا ویسے موجزات آپ نہیں لے کر آئے تو حضرت حود علیہ السلام کا اپنی قوم کو یہ چیلنج کرنا یہ بزاتے خود مفسرین لکھتی ہیں یہ بزاتے خود ایک بہت بڑا موجزہ تھا حضرت حود علیہ السلام کا اپنی قوم کو یہ جو چیلنج تھا کیونکہ ایک آدمی اتنی بڑی قوم سے یہ کہے اور قوم بھی ایسی جن کے ایک سو بیس بیس فٹ لمبے قادنوں اور ایک امارت کے گمبت کی طرح جن کے سار ہوں کہ تم میری دشمنی میں اور مجھے نقصان پہنچانے میں جو کر سکتے ہو کر لو ایک تن تنہا انسان ایک آدمی ایک پوری قوم کو چیلنج کر رہا ہے کہ تم جو کر سکتے ہو کر لو یہ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر اگلا بندہ ویسی خاموش ہو جاتا ہے مگر وہ اللہ کے نبی تھے انہوں نے خاموش نہیں ہونا تھا انہوں نے کہا تم جو کچھ کر سکتے ہو کر لو اگر میرا کچھ بگاڑ سکتے تو بگاڑ لو اب مجھے بالکل مولت نہ دو تو یہ بات وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ کی ذات کے اوپر پورا پورا اتماع دو کہ یہ پوری قوم مل کر بھی میرا بال بھی واقع نہیں کر سکتی کیوں ان کے خدا سارے وہ جن پتھروں کو اپنی ہاتھ سے تراشتے تھے خود ہی خدا بنا کر بڑھ جاتے تھے یہ اس کا دیوتا ہے یہ اس کا دیوتا ہے یہ پانی کا خدا ہے یہ سورج کا خدا ہے یہ ہواوں کا خدا ہے جن سے تو حضرت حود علیہ السلام کا اتنی بڑی قوم کو اور اتنے اتنے دیوہکل لوگوں کو جن کے جس قوم کے مطالق تفسیر میں آتا ہے کہ ایک سو بیس فٹ لمبے جن کے قادر گمبت کی طرح جن کے سر تھے ان کو چیلنج کرنا یہ ایک بہت بڑی بہت بڑی یہ بزارت خود ایک موجزہ تھا مفسرین نے لکھا میری حفاظت تو پھر اللہ کرے گا اللہ میری حفاظت کرنے والا اور وہ مجھے دشمنوں سے بچائے گا تو ہر جاندار کو اس نے پیشانی سے پکڑا ہوا ہے جیسے ان آیات کے اندر آیا تو عرب کے لوگ جو ہیں جب کسی قیدی کو گرفتار کرتے اور اگر اس قیدی کو جس کو انہوں نے گرفتار کیا ہے اس پر کوئی احسان کرتے اس کو آزاد کرتے تو اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر چھوڑ دیا کرتے تھے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر یہ عرب کے اندر ایک رواش تھا کسی بندے کو اگر پکڑ کر قیدی بنایا ہے اور پھر انہوں نے اس کے پر احسان کیا چلو یار اس کو چھوڑ دو تو ان کے چھوڑنے کی نشانی ہی ہوتی تھی مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑتے تھے اور ان کو آزاد کرتے چل جاؤ چلو چلے جو جنس ہے تو یہ اس طرح کرتے تھے جنس ہے تو اللہ تعالیٰ نے عرب کے محاورے کے مطابق یہ کلام فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنس ہے یعنی مقصد یہ تھا کہ ہر جاندار اس کے قبضہِ قدرت میں اور اس کی قضاء و قدر کے تابعے جیسے وہ کسی کو قیدی بنا لیتے تھے قید کر لیتے تھے تو اس کے بعد فرمایا کہ بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے حضرت حود علیہ السلام نے فرمایا کیا مطلب کہ میرا رب سیدھے راستے پر ملتا ہے یعنی جو بھی سیدھے راستے پر چلے گا میرا رب اس کو ملے گا تو گو کہ ہر جاندار اللہ کے قبضہِ قدرت میں لیکن اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہر جاندار اللہ کی قبضہِ قدرت کے اندر ہے مگر اس کے باوجود کہ ہر چیز کے اوپر وہ قدرت رکھتا ہے وہ مالک ہے ہر چیز کا اس کے باوجود وہ کسی کے پر ظلم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ جنسے اور ہر ایک کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے جو اس بندے کے جو اس کا حق ہوتا ہے وہی فیصلہ کرتا ہے جنسے اور عدل اور صحیح جو اس بندے گو کہ وہ جو مرضی فیصلہ کرتا ہے اس کو کوئی رکھ سکتا ہے جنسے اس چیز سے جنسے نہیں رکھ سکتا آگے فرمائیں فَإِنْ تَوَلَّوْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ اِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَدُرُّونَهُ شَيْئَا اِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْئِنْ حَفِيظ اور اگر تم پیٹ پھیر ہو تو کوئی بات نہیں میں تم کو وہ پیغام پہنچا چکا ہوں جو مجھے دے کر بھیجا گیا تھا تم اگر پیٹ پھیر رہے ہو تو کوئی بات نہیں مجھے تو جو پیغام دیا گیا تھا میں نے تمہارے تک پہنچا دیا اور میرا رب تمہاری مگر ایک بات سن لو میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو لاکر آباد کر دے گا یہ بھی وہ ساخوں اور نافرمانوں دوسری قوم کو لاکر آباد کر دے گا اور تم اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جن سے اِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْئِنْ حَفِيظ بے شک میرا رب ہر چیز کا نگبان ہے وَلَمَّا جَاءَ عَمْرُنَا نَجْجَيْنَاهُ دَمْ وَاللَّذِينَ آمَنُوا مَعْهُ بِرَحْمَةٍ اور جب ہمارا عذاب آگیا اب عذاب آنے کا وقت آگیا تو ہم نے حود کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے نجات دے دی وَنَجْجَيْنَاهُمْ مِنْ عَضَابٍ غَلِيزٍ اور ہم نے ان کو سخت عذاب سے بچا لیا تو جو لوگ تو حضرت حود علیہ السلام کے پر ایمان لائے تھے ان کو تو اللہ نے اپنی رحمت سے نجات دے دی اور ہم نے ان کو سخت بہت خوفناک عذاب تھا جیسے حضرت نو علیہ السلام کی قوم کے پر عذاب آیا وہ پانی کا عذاب تھا اب یہ ہوا کا عذاب ہے جو اس قوم کے پر جن کے قد ایک سو بیس فٹ لمبے تھے ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے وہ تل کا آد اور یہ ہیں قومیات کے لوگ جہدو بِ آیاتِ رَبَّهِمْ وَعَسَوْ رَسُلَهُ وَاتَّبَعُوْ عَمْرَ كُلِ جَبَّارِ عَمِيدِ جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر ظالم ہر دھرم کا حکم مانا وَاتْبِعُوْ فِي حَاظِحِ الدُّنْيَا لَانَتَمْ وَيَوْمَ الْقَيَامَةِ اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لانت لگی رہی اور قیامت کے دن بھی ان کے پیچھے لگی رہی گی کیا چیز؟ لانت ان کے پیچھے اَلَا اِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ اَلَا اِنَّ عَادًا سُنُو بے شک قومِ عَادْنِ كَفَرُوا رَبَّهُمْ اپنے رب کا کفر کیا اَلَا بُعْضَلِّ عَادٍ كَوْمِ حُودٍ سُنُو حُود کی قوم عَاد کے لیے پھٹکار ہے ان کے لیے اَلَا بُعْضَلِّ عَادٍ كَوْمِ حُودٍ کہ حُود کی جو قوم عَاد تھی اس کے لیے اللہ پاک کیا فرما رہا ہے پھٹکار ہے پھٹکار یعنی تمہیں اگر جو تم بیعدبی اور گستاخی کر رہی ہو اس کی وجہ سے نیس تو نابود کر دیا گیا تو اللہ نے یہ جو بزم سجائی ہے اس میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کو تو کچھ نہیں ہوگا تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری وجہ سے یہ ساری رونک سجی ہوئی ہے نہیں کسی کے آنے یا کسی کے جانے سے میرا نظام یا کوئی چیز رکتی نہیں ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر ایک قوم جنسی ہے وہ تمہاری جانشین بنا دے گا تو بیعدب اور گستاخ لوگوں کے بعد ان کو نیست و نابود یا جن کے پر اللہ کی رحمت بند کر دی جاتی ہے ان کے آلٹرنیٹف اس سے کئی گنا زیادہ اچھے لوگ وہ جو گندے ہوتے ہیں اس سے پاکیزہ لوگ جو گناگار ہوتے ہیں نیک لوگ جن سے ان کی جگوں پر بھیج دی جاتی ہیں جو مفسرین فرماتے ہیں کہ زندگی کے گلستان میں تم تو نافرمان تھے مگر وہ نیک لوگ اپنے نیکیوں کے باغات میں خوشبودار پھول کھلاتے ہیں اور اپنی محنت سے علم و حکمت کے چشمیں چشمیں جاری کرتے ہیں کیوں ہم لوگوں کو بدل دیتے ہیں جو لوگ نافرمان ہو ان کو جن سے ہیں تو ان کے دم قدم سے یہ کائنات پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری وجہ سے یہ ساری بزم سجی ہوئی ہے نہیں ایسا نہیں ہے یہ الہدہ بات ہے کہ دنیا کی ہر قوم یا ہر بندہ یہی سمجھتے ہیں کہ میری وجہ سے یہ ساری رونک ہے اس جگہ کی جن سے ہے نہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ دنیا کی آبادی شاید دم قدم سے ہے اس ایک کے بدلے میں پتا نہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کتنے اس سے دس گناہ زیادہ اچھے لوگ لے آتا ہے دنیا کے اندر جن سے تو اگر مجھے کچھ ہو گیا تو شاید خدا نخواستہ دنیا کے اندر ایک ویرانی ہو جائے گی نہیں اصل چیز یہ چیز سمجھائی جاری ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا کہ روشنی ختم ہو جائے گی ایسا بھی نہیں ہوگا وحشت اور جہالت ہو جائے گی نہیں تم سے پہلے بھی تم سے زیادہ پڑے لکھے لوگ آ جائیں گے تم جہالت کی اگر اندھیروں میں بھٹک رہے ہو تو ضروری تو نہیں ہے جن کو اب میں لے کر آوں گا وہ بھی جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہی ہوں گے تو ہزاروں قومیں آئیں اور اپنا وقت پورا کر کے چلی گئیں لیکن خدا کی دنیا آباد رہی آباد ہے اور آباد رہے گی جب تک اللہ کی مرضی ہوگی یہ دنیا آباد رہے گی اس کی آبادی میں یعنی تمہارے بعد اللہ تعالیٰ کہا یہ جا رہا ہے کہ تمہارے بعد اللہ تعالیٰ ایسی قوم پیدا کر دے گا جو اللہ کی اطاعت کرے گی تم اطاعت نہیں نا کرتے اور پوری قومیات کو ہلاک کر دینے سے اللہ تعالیٰ کے ملک میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوگی میں تم ساروں کو نیست و نابود بھی کر دوں صفحہ ہستی سے بھی مٹا دوں تو اللہ کی دنیا میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوگی جنسی ہے کوئی اس کے ملک میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوگی تو جب ہمارا عذاب آ گیا اور یہ سات راتنی اور آٹھ دنوں تک ایک ایسی ہوا کی صورت میں یہ عذاب آیا ایک ایسی آندی تھی کہ اتنی تیز آندی تھی کہ تفسیر کے اندر لکھ ہے بے شمار کہ ان کے ناک سے اس کی ہوا ان کے نتنوں کو پھارتی ہوئی ان کے جسم میں داخل ہوتی تھی اور ان کے پیٹ کے سوراک سے یہ ہوا نکلتی تھی اور وہ ایک سو بیس فٹ قد لمبے لوگ ان کو ہوا کے اندر اچھال کر ان لوگوں کو زمین پر مارتی تھی یہاں تک تفسیروں کے اندر ہے کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے کہ زمین کے پر خجور کے تنیں گری ہوتی ہیں وہ ایسی ہوا کا عذاب تھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ہود اور ایمان والوں کو نجات دی اور یہ اب یہ جو آندی تھی یہ مسلمانوں اور کافروں دونوں کے اوپر آئی سوچنے کی بات یہ آندی یہ جونسی ہوا تھی جو اتنی اتنی سخت ہوا تھی کہ ناک کے سوراک سے نتنوں سے اندر داخل ہوتی اور جسم کو پھارتے ہوئے پیٹ کے سوراک سے باہر نکلتی اور ان کو ہوا کے اندر اچھالتی اور زمین پر مارتی کہ یہ خجور کے تنوں کی طرح ہو گئے آئی یہ دونوں کے پر یہ ہوا مسلمانوں کے اوپر بھی اور کافروں کے اوپر بھی لیکن مسلمانوں کے اوپر اب یہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے کہ ایک چیز جو کسی کے لیے کچھ ہے وہی چیز کسی دوسرے کے لیے کچھ ہے اللہ ہر چیز پر قادر ایسی کو کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز کے اوپر خدرت حاصل ہے کہ مسلمانوں پر یہ آندھی رحمت بن گئی اور یہی آندھی کافروں کے لیے عذاب بنا دی گئی یہی آندھی تو مسلمانوں کے ایمان اور ان کے نیک عمال کے باوجود آگے یہ فرمایا کہ وہ اس عذاب سے نجات نہیں پا سکتے تھے جو یہ نازل ہوا تھا اگر اللہ کی رحمت ان کے شامل حال نہ ہوتی مسلمانوں کیونکہ آندھی دونوں کے اوپر آئی تھی مگر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس حوا سے محفوظ رکھا اور جو حضرت حود علیہ السلام کے گستاخ اور نافرمان تھے جو آپ کے حکم کو نہیں ماننے کے لیے تیار تھے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اخیر پر قوم عاد کی تین برائیوں کا بیان کیا کہ ان کے اندر تین برائیاں تھی انہوں نے ایک تو یہ کہ اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا یعنی رب کی نشانی انہوں نے صاف کہہ دیا کہ آپ تو کوئی موجزات لے کے ہی نہیں آئے موجزہ نبی جو ان سے ہے ایک اللہ کی نشانی کے طور پر مخلوق کی آگے پیش کرتا ہے انہوں نے کہا آپ تو کوئی موجزہ لے کے ہی نہیں آئے دوسرا یہ کہ انہوں نے رسولوں کی تقزیب کی اللہ پاک نے فرمایا تو کیا انہوں نے رسولوں کی تقزیب کی تھی وہاں تو صرف ایک نبی تھا مگر قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ انہوں نے رسولوں کی تقزیب کی جنسی ہے تو اصل میں چونکہ ہر نبی اور رسول کا پیغام ایک ہی ہے اس لیے کسی ایک نبی یا رسول کی تقزیب کرنا یا انکار کرنا سارے رسولوں اور نبیوں کا انکار کرنا اس لیے اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے رسولوں کی تقزیب کی تو اللہ تعالی نے ان کے تین اصاف کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی نے یہ جنسی چیزیں فرمائیں جنسی ہیں اور یہ کہ ہر ظالم ان لوگوں نے ہر ظالم کا حکم مانا اور جو اللہ کے نبی فرما رہے تھے اس کو ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا جنسی ہے تو اللہ تعالی نے اب ان کے آگے تین اصاف بھی بیان کر دی ان کا اس دنیا بھی ان کے اوپر لانت ان کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن بھی ان کے پیچھے لانت لگی رہی گی اب یہ اللہ فرما رہا ہے ایک انسان کسی دوسرے انسان کو لانت کہتا ہے کہ اس بندے کے اوپر لانت ہو تو جس کی اوپر خدا لانت فرما دے اللہ نے فرمایا اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لانت لگی رہی اور قیامت کے دن بھی ان کے پیچھے لانت لگی رہے گی یعنی دنیا اور آخرت میں یہ اللہ کی رحمت سے دھتکارے ہوئے لوگ ہیں نہ دنیا میں بھی یہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے آخرت میں بھی یہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے کیونکہ اللہ کا عذاب آخرت میں بھی یہاں پر بھی ان کے پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اس ہوا کی صورت میں آخرت میں بھی اللہ کا عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے ان کے آنے کی جنسی ہے تو آد جو ہوت کی قوم ہے اللہ نے فرمایا اس کے لیے پھٹکار ہے تو آد کو ہوت کی قوم کے ساتھ اس لیے مقید فرما کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آد نام کی اصل میں دو قومیں تھیں تو فرمایا آد جو ہوت کی قوم ہے اس کے لیے پھٹکار ہے تفسیرِ قرآن کا یہ لیکچر انگلیش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں